بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو بل ام بن باورا یہ شخص اپنے دور کا بہت بڑا عالم اور عابد و زاہد تھا اس کو اللہ پاک نے اسم آزم کا علم عطا فرمایا تھا یہ اپنی جگہ بیٹھا ہوا اپنی روحانیت سے عرش آزم کو دیکھ لیا کرتا تھا یہ مستجاب الدعوات تھا اس کی ہر دعا قبول ہوا کرتی اس کے شاگردوں کی تعداد بھی بہت زیادہ تھی مشہور یہ ہے کہ اس کی درسگاہ میں طالب علموں کی دواتیں بارہ ہزار تھیں جب حضرت موسیٰ علیہ السلام قوم جببارین سے جہاد کرنے کے لیے بنی اسرائیل کے لشکروں کو لے کر روانہ ہوئے تو بل ام بن باورا کی قوم اس کے پاس گبرائی ہوئی آئی اور کہا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بہت ہی بڑی اور طاقتور فوج لے کر حملہ آور ہونے والے ہیں اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہم لوگوں کو ہماری زمینوں سے نکال کر یہ زمین اپنی قوم بنی اسرائیل کو دے دیں اس لیے آپ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے ایسی بددعا کر دیجئے کہ وہ شکست کھا کر واپس لوٹ جائیں آپ چونکہ مستجاب الدعوات ہیں آپ کی دعا ضرور قبول ہوگی اور ہماری بھی بات بن جائے گی یہ سن کر بل ام بن باورا کام اٹھا اور کہنے لگا تمہارا برا ہو خدا کی پناہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے رسول ہیں اور ان کے لشکر میں مومنوں اور فرشتوں کی جماعت ہے ان پر بھلا میں کیسے اور کیوں کر بددعا کر سکتا ہوں لیکن اس کی قوم نے رو رو کر اور گڑ گڑا کر اس طرح اسرار کیا کہ اس نے یہ کہہ دیا کہ استخارہ لینے کے بعد اگر مجھے اجازت مل گئی تو بددعا کر دوں گا مگر استخارہ کے بعد جب اس کو اجازت نہ ملی تو اس نے صاف صاف جواب دے دیا کہ اگر میں بددعا کروں گا تو میری دنیا و آخرت دونوں برباد ہو جائیں گی اس کے بعد اس کی قوم مایوس واپس لوٹ گئی مگر اگلے ہی دن بہت سے گران قدر ہدایہ اور تحائف اس کی خدمت میں پیش کر دیئے بل ام بن باورا نے جب اس قدر تحائف دیکھے جو اس نے پہلے کبھی نہیں دیکھے تھے اس پر حرس اور لالچ کا بھوت سوار ہو گیا اور وہ مال کے جال میں پھنس گیا وہ اپنی گدی پر سوار ہوا اور بددعا کے لیے راستے پر چل پڑا گدی بار بار اپنے راستے سے ہٹ جاتی تو کبھی ٹھہر جاتی مگر یہ اس کو مار مار کر آگے بڑھاتا رہا یہاں تک کہ گدی کو اللہ تعالیٰ نے گوئے آئی کی طاقت عطا فرمائی گدی نے کہا افسوس اے بل ام بن باورا تو کہاں اور کدھر جا رہا ہے دیکھ میرے آگے فرشتے ہیں جو میرا راستہ روکتے اور میرا مو موڑ کر مجھے پیچھے دھکیل رہے ہیں اے بل ام تیرا برا ہو کیا تو اللہ کے نبی اور مومنین کی جماعت پر بددعا کرے گا گدی کی باتیں سن کر بھی بل ام پر کچھ اثر نہ ہوا اور وہ برابر چلتا رہا یہاں تک کہ حسبان نامی پہاڑ پر چڑ گیا اور بلندی سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لشکروں کو دیکھا اور مال و دولت کے لالچ میں اس نے بددعا شروع کر دی لیکن خدا کی شان کہ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے بددعا کرتا تھا مگر اس کی زبان پر اس کی قوم کے لیے بددعا جاری ہو جاتی تھی یہ دیکھ کر کئی مرتبہ اس کی قوم نے ٹوکا اے بلام تم تو الٹی بددعا کر رہے ہو تو اس نے کہا اے میری قوم میں کیا کروں میں بولتا کچھ ہوں اور میری زبان سے کچھ اور ہی نکلتا ہے پھر اچانک اس پر یہ غزبِ الہی نازل ہو گیا کہ ناگہاں اس کی زبان لٹک کر اس کے سینے پر آ گئی پھر بلعم بن باورہ رویا اور اپنی قوم سے کہنے لگا افسوس میری دنیاوں آخرت دونوں برباد و غارت ہو گئیں اور میرا ایمان جاتا رہا اور میں کہرے کہار و غزم میں گرفتار ہو گیا اب میری کوئی دعا قبول نہیں ہو سکتی اس کی بدبختی نے اسے یہاں ہی نہ چھوڑا بلکہ وہ مالو ہرس کے لالچ میں اس سے بھی بڑھ گیا اور کہنے لگا میں تم لوگوں کو مکر کی ایک چال بتاتا ہوں تم لوگ ایسا کرو تو شاید حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لشکروں کو شکست ہو جائے تم لوگ اپنی جوان خوبصورت لڑکیوں کو بہترین پوشاک اور زیورات پہنا کر بنی اسرائیل کے لشکروں میں بھیج دو اگر ان کا ایک آدمی بھی زنا کرے گا تو پورے لشکر کو شکست ہو جائے گی چنانچہ بلعم بن باورہ کی قوم نے اس کے بتائے ہوئے مکر کا جال بچھایا اور بہت سی خوبصورت دوشیزائیں لڑکیوں کو بناو سنگار کرا کر بنی اسرائیل کے لشکروں میں بھیجا یہاں تک کہ بنی اسرائیل کا ایک رئیس ایک لڑکی کے حسن و جمال پر فریفتہ ہو گیا اور اس کو اپنی گود میں اٹھا کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے گیا اور فتاوہ پوچھا کہ اے اللہ کے نبی یہ عورت میرے لیے حلال ہے یا نہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ خبردار یہ تیرے لیے حرام ہے فوراں اس کو اپنے سے الگ کر دے اور اللہ کے عذاب سے ڈر مگر اس رئیس پر غلبہ شہوت کا ایسا بھوت سوار ہو گیا تھا کہ وہ اپنے نبی کے فرمان کو ٹھکرا کر اس عورت کو اپنے خیمے میں لے گیا اور زناکاری میں مشغول ہو گیا اس گناہ کی نہوست کا یہ اثر ہوا کہ بنی اسرائیل کے لشکر میں اچانک تعون کی وبا پھیل گئی اور گھنٹے بر میں ستر ہزار آدمی مر گئے اور سارا لشکر تتر بتر ہو کر نہ کامو نہ مراد واپس لوٹ گیا جس کا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قلب مبارک پر بہت ہی گہرا صدمہ گزرا اس کے بعد بلعم بن باورہ پہاڑ سے اتر کر مردود بار گاہِ الہی ہو گیا آخری دم تک اس کی زبان اس کے سینے پر لٹکتی رہی اور وہ بے ایمان ہو کر مر گیا اس واقعے کے قرآن کریم میں ان الفاظ میں بیان فرمایا گیا ہے اے محبوب انہیں اس بلعم کے احوال سنائیے جس کو ہم نے اپنی آیتیں دیں تو وہ ان آیتوں سے صاف نکل گیا پھر شیطان اس کے پیچھے لگ گیا تو وہ گمراہ ہو گیا اور اگر ہم چاہتے تو اس کو آیتوں کے سبب اوپر اٹھا لیتے مگر وہ تو زمین پکڑ کر رہ گیا اور اپنی خواہش کے تابع ہو گیا تو اس کا حال کتے کی طرح ہے کہ تو اس پر حملہ کرے جب بھی وہ زبان نکالے اور چھوڑ دے جب بھی زبان نکالے یہی حال ہے ان لوگوں کا جو ہماری آیتیں جھٹلاتے ہیں تو اے محبوب آپ لوگوں کو نصیحت سناتے رہیے تاکہ لوگ دھیان رکھیں پیارے ناظرین بلعم باورا کیا تھا اور کیا ہو گیا اس کے ساتھ ایسا کیوں ہوا اس لیے اور صرف اس لیے کہ وہ مال و دولت کے لالچ میں گرفتار ہو گیا اور اس لالچ میں اس قدر اندہ ہو گیا کہ اللہ کے نبی پر ہی بددعا کرنے نکل کھڑا ہوا اللہ کریم ہمیں ایسے رزق سے محفوظ رکھے کہ جس رزق کے پیچھے ہمارا ایمان جاتا رہے آمین